لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی محنت کی ہے ایران والوں نے اصحاب القحف پر پندرہ گھنٹے کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ایک فلم بنائی ہے پندرہ پستوں کے اندر اصحاب القحف کے نام سے بنائی تو فارسی میں تھی اردو میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے عربی میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے اور کئی زبانوں کے اندر اور اسے درجنوں ایوارڈ بھی مل چکے ہیں اس فلم کو اور توحید کا سمجھ لیں کہ وہ جس طریقے سے دعوت اس میں پیش کی گئی ہے اور اصحاب القحف کے جو واقعے کو فلمائے ہیں انہوں نے وہ یقین جانے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے اور میں یہ اس لئے اس طرح کی فلموں کے حوالے دے دیتا ہوں یہ اس لئے نہیں دیتا کہ میں یہ مطلب جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں جا کے فلمیں دیکھیں وہ تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں نہ میرے کہنے پر انہوں نے دیکھنی بھی کوئی نہیں ہے نہ میں کوئی ترقیب دلاروں میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے نوجوان ہمارے لاکھوں کے نہیں کروڑوں کی تداد میں ایسے نوجوان ہیں مسلمانوں کے جو رات کو روزانہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کر سوتے ہیں تو ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا نا کہ بھائی اصحاب القحف دیکھ لو کم از کم اپنا ایمان تو تازہ ہو یا عمر سیریز دیکھ لو قطر والوں نے جو ہے وہ تیس قسطوں کے اوپر سیدنا عمر علیہ السلام وردی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پوری بائیوگرافی فلم آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک ان کی پوری مبارک زندگی اور بیسیکلی سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت فلم آئی ہے اس میں جنگ قادسیہ بھی جنگ یرموک بھی غزو خندق بھی غزو بدر بھی غزو احد بھی یہ سب کی سب چیزیں اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ عربی میں فلم آئی گئی ہے اور ہالی ووڈ کی کسی بھی پہترین فلم کا وہ پکچرائزیشن ایس فار ایس پکچرائزیشن اس کنسرنڈ وہ مقابلہ کرتی ہے عمر سیریز اور حیرام کن بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں سیدنا عمر علیہ السلام وردی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر علماء کی تقریریں دیکھیں وہ ساری تقریروں کے ویوز آپ جمع کریں نا تو عمر سیریز کے اکیلے کے ویوز جو ہیں ملینز میں ہیں مولوکی تقریریں کو اسنتا ہے یہ تو حضرت عمر کی باتیں بتاتے ہیں اپنا کریکٹر جو ہے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے روٹی روزی کا ذریعہ بھی دین کو بنا لیا ہوا ہے اور چلے سبسسٹنس لیول تک ہو تو اس کا جواز بھی موجود ہے لیکن چوپنین علی دو دو کہ آپ آخرت کو ایڈاپٹ کریں اور آپ دین سے ایسا مال کمائیں کہ آپ اپنے محلات بنانا شروع کر دیں اس کی جاز نہیں ہے مثالیں دیتے ہیں ابو بکر علیہ السلام و عمر علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہما کی تو بھائی ان کا جو وظیفہ لگتا تھا بیت المال سے سعی بخاری کھول کے دیکھ لیں ایک معاجر کام دو وقت کی روٹی مثالیں ان کی دیتے ہیں وظیفوں کی تو وظیفیں تو لیں یا تو انہوں نے ٹیش کریں کی شمع بدماش اپنے باڈی گارڈ دس دس رکھے ہوتے ہیں جو ایک ایک کلو گوشت جو ایک نشست کے اندر کھا جاتے ہیں اتنے موٹے موٹے مسلمانوں تو اتنے موٹے نہیں ہوتے مسلمان جو موٹے ہوتا ہے مسلمان تو جو ہے وہ ایکٹیب ہوتا ہے تو مثالیں پھر ابو بکر عمر کی دیتے ہیں علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں علیہ السلام جان بوجھ کر بولتا ہوں تاکہ یہ کیڑا نکل جائے لوگوں کے دماغ سے کہ یہ علیہ السلام جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام و رحمہ اللہ نے سی بخاری میں سیدونا علی کے ساتھ سیدونا امام زین العابدین کے ساتھ سیدونا سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا سی بخاری 6318 نمبر حدیث میں سی بخاری 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی ہے والے ہیں میرے لیکچنز اس کے پر موجود ہیں تو علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں تو قبر رسول پہ تو سارے جا کے کہتے ہیں السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا ابا بکر السلام علی کا یا عمر رضی اللہ عنہ وہ یا عمر تو نہیں کہتے نا اور یہ صحیح سنت کے ساتھ چار کتابوں میں الموتہ امام مالک میں سنکبرال بہیقی کے اندر فضل الصلاة والنبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشن علی کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کہ ابن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے بلکہ جب بھی سفر پر جاتے آتے مسجد نبی میں دو نفل پڑھ کر ہمیشہ قبر رسول پر حاضری دیتے اور پڑھتے السلام علی کا یا رسول اللہ پھر السلام علی کا یا ابا بکر السلام علی کا یا عمر یا السلام علی کا یا عبادہ تو یہ الحمدللہ اصحاب القحف پر جو یہ فلم ہے یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے دیا تو یہ میرا پوائنٹ آبیو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اب یہ بھی ایک ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کا جن لوگوں نے کوشش کی ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ ان چینوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے اور کم از کم ان کو اسلامی ہسٹری پتا چلے ان کو پتا چلے کہ ہمارے اصلی ہیرو کون ہیں یہ ہالی وڈ یا بولی وڈ کے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں بلکہ سیدن عمر علیہ السلام یہ ہمارے ہیرو ہیں تو یہ عمر سیریز اور صحاب القاف کا میں نے اس حوالے سے حوالہ دے دیا تو یہ الحمدللہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئیں سہی بخاری میں بھی موجود ہے اسی طریقے سے سیدنا ابو مکر صدیق کے دور کے اندر بھی اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں جیسے ہی خلیفت المسلمین بنے تو انہوں نے شروع ہی میں جو چند ڈسین کیے ان میں سے ایک ڈسین یہ تھا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ان کے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا آج کل یہ کوئی ایشو ہو کسی جونئر کو آرمی چیف بنا دیا جائے کسی سینئر کو ہٹا دیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ ستیفے دے کے سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ نہ تو محب الوطنی کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اسلام کی محبت کے لیے اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر تو جونئر آدمی کے نیچے بھی لگ سکتا ہے انسان لیکن ان لوگ کے اندر یہ مسئلے نہیں تھے ان میں للہیت تھی سیدنا خالد بن ولید کو جب آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا اور این میدان جنگ میں جنگ یرموق جو کہ رومن امپائر کے خلاف لڑی جا رہی تھی اس دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جب خلیفہ راشد چنا گیا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بعد تو ان کا آرڈر وہاں پر پہنچ گیا اور ابو عبیدہ ابن جرح کو جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر مقرر کیا گیا اور لوگوں کی یہ شخصیت پرستی بھی ٹوٹ گئی اگر کسی کے ذہن میں تھی شخصیت پرستی کہ شاید خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں اور سیدنا عمر کے اس ڈسین نے ثابت کیا کہ یہ فتوحات کی وجہ سیدنا خالد ابن ولید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالد ابن ولید کا رب ہے الحمدللہ اور یہ وقت نے ثابت کیا اور سیدنا عمر کا یہ ڈسین بلکل ٹھیک ڈسین تھا اور اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کو آج ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے بارل خالد ابن ولید بہت بڑی پرسنیلٹی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرقین عرب سے اٹھا کر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتوحات نصیب ہوئیں اور انہی کی محنتوں کا پھل آج تک ہم لوگ کھا رہے ہیں اس حوالے سے قطر والوں نے بڑی محنت کی ہے تیس اکساد کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کی پوری بائیوگرافی پر ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کو سامنے لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بائیوگرافی فلم آئی ہے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک تیس قسطوں پر قطر والوں نے فلم بنائی ہے اہل سنت نہیں عمر سیریز کے نام سے جو انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے ویسے عربی میں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی میں ہے اللہ کرے کہ اردو میں بھی اس کی ڈبی ہو جائے ابھی تک بارل وہ عربی میں ہے اور انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جو کارنامے ہیں جنگ یرمو کے اندر اسی طرح سے جنگ یمامہ کے اندر مسالمہ کذاب اس کذاب جھوٹے پہمبر کے خلاف تو انسان کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھار جاتا ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہوئے باقی رہا اہل تشیعوں کا یہ الزام لگانا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مادلہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں و علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر گھسیڑتے ہوئے سیدنا ابوبکر السدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیعت پر آمادہ کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں صراحتا سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی گستاگی ہے کہ وہ شخصیت جو کہ اکیلے ہزاروں کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آگے چلے جائے کرتے تھے جب کسی اور کی حمد نہیں ہوا کرتی تھی اس شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس کو ایک خالد ابن ولید نے رسیوں میں جکڑ کر مادلہ ابوبکر کی بیعت کے اوپر آمادہ کیا یہ بالکل جھوٹ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حقیقت ہے کہ شروع میں ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی لیکن اس کی وجہات کچھ اور تھی اور بعد میں کر بھی لیے پوری ڈیٹیل جو ہسٹری ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کونٹیکسٹ میں میں نے پونے تین گھنٹے کے اندر لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 55 بی کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے